چند سال پہلے تک پاکستان کے گنے جنے ہسپتالوں میں ہی جگر کی پیونکاری کی سہولت میسر تھی مگر اب کئی ادارے اور افراد اس عمل کے لیے درکار پیشاورانہ مہارت کی جانب توجہ دے رہے ہیں گزشتہ برس پہلی مرتبہ لاہور میں قائم پاکستان کڈنی اور لیور انسٹیٹیوٹ میں جگر کی پیونکاری کا کامیاب آپریشن کیا گیا امریکہ میں اس وقت چودہ ہزار مریض جگر کی پیونکاری کے لیے انتظار کر رہے ہیں ان میں سے اکثر جگر کے مرض کے آخری مراحل میں ہیں ابراہیم عویف کبھی انہی میں شامل تھے جگر ان چند آزاں میں سے ایک ہے جو کوئی زندہ شخص کسی کی جان بچانے کے لیے اتھیا کر سکتا ہے ہر پانچ میں سے ایک شخص ڈانر کا انتظار کرتے کرتے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ابراہیم کی بیٹی کے دوست نیکو کو یہ اداد و شمار ناغوار گزرے جب ابراہیم کا کوئی بھی رشتے دار جگر اتھیا کرنے کے لیے جوڑ ثابت نہ ہوا تو نیکو نے اپنا ٹیس کروایا مجھے یقین نہیں آیا کہ میرے والد کو اب نیا جگر ملے گا اور وہ پھر سے صحتیاب ہو جائیں گے ڈاکٹر چون ہک کون کہتے ہیں کہ کلیولنڈ کلینک میں مطارف کیے جانے والے نئے طریقوں سے نیکو جیسے ڈونرز کے لیے اتھیا دینے کا عمل آسان اور محفوظ ہو جاتا ہے اس نئے طریقے میں سرجنس چھوٹے آلات اور ایک کیمرہ استعمال کرتے ہیں ہم آدھا انچ کے تقریباً پانچ سو راکھ کرتے ہیں اور انہی شگافوں کے ذریعے یہ عمل کرتے ہیں جگر کا حصہ نکالنے کے لیے پیٹ کے نچلے حصے میں تقریباً پانچ انچ کا کٹ لگاتے ہیں اس عمل کے ذریعے اتھیا کرنے والے کو درد کم ہوتا ہے وہ روایتی آپریشن کی نسبت جلد صحتیاب ہو جاتا ہے اور نئی تقالیف کم ہی جنم لیتی ہیں ڈونر اور مریض دونوں کے جگر فوری طور پر ایک ہی ساتھ شفایہ اب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جگر کا جتنا حصہ اتھیا کیا جاتا ہے آٹھ ہفتوں کے اندر وہ اکثر دوبارہ بہال ہو کر مکمل ہو جاتا ہے تقریباً دو ہفتے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میری سرجری ہوئی ہی نہیں یہ حیران کن ہے ڈاکٹر شون کی کوشش ہے کہ کلیولنٹ کلینک کے اس پروگرام اور ٹیکنالوجی کو عام کیا جائے ایشیای ممالک میں کچھ بڑے ہسپتال جگر کی پیونکاری کے لیے اس طرح کے طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں لیکن امریکہ میں کلیولنٹ کلینک صرف دوسرا ایسا سنٹر ہے جہاں یہ جدید عمل میسر ہے ڈاکٹر شون دنیا کے ان چاند سرجنس میں سے ہیں جو یہ طریقہ استعمال کرنے میں مہارت رکھتے ہیں برانین بنیٹو کے ساتھ ندیم یاکوب وائس آف امریکہ